ہیلو فرینڈ نمشکار اور آدھاب دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس نمیشک ساتھوں کا ایک بار پھر سے ہمارے ایشٹی نیوز چینل پر ہارگی سواگت ہے دوستو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھارت ورس کے کیا حالات چل رہے ہیں تو دوستو آج ہم پلس نمیشکوں کی بات کریں گے دوستو ان کے انساسن پون جو دھرنے پردرشن چلتے ہیں وہ سرانیا یوگیا ہیں آج تک جتنے بھی دھرنے پردرشن ہوئے چاہے وہ جنتر منتر پر ہوئے ہوں یا سیوی واقعے کاریالے پر ہوئے ہوں یا موڈی جی کے کاریالے کا گھیراؤ کبھی سمویدان کے انوچید انیس کے انوصار ہی ہم نے دھرنے پردرشن کیے اپنے مولک ادھکاروں کو منانے کے لیے یا دوستو سرکار سے اپنی مولک ادھکار منوانے کے لیے انوچید انیس سے سمویدان کے انوچید انیس کا علنگا نہیں کیا دوستو ہم آپ کو یہ بتا اس لیے رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ورطمان میں چل رہے جام یا چھاتروں کے نیوز آپ کے سامنے دکھ رہی ہوں گی ایسا لگتا ہے کہ چھاتروں نے پردرشن کے نام پر ایک ایسا تانہو رچایا گیا جس کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب آپ کے سامنے آپ کے سموک الیکٹرونک میڈیا کے مادیم سے بڑے چینلوں کے مادیم سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے کس طریقے سے یونیورسٹی کے چھاتروں نے اپنے مولک ادھکار کے نیم سمویدان کے انوچید انیس کے علنگن جہاں دوستو انیس کو اپنے مولک ادھکار کا ہتھیار بنا کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کی آڑ میں دیر درو جیسا ایک محول بنایا گیا جس سے سرکار راج سو سمپتیوں کو آگ لگائی گئی پولیس افتروں پر قاتلانہ حملے کیے گئے تیس پولیس ادھکاریوں کو بری طرح زخمی پتھروں سے کر دیا گیا ان میں سے دو پولیس والے ایس ایو سی میں زندگی کی سانسے گن رہے ہیں دوستو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ سب آپ کے سمک ہے گود میڈیا کے سامنے اس وقت سب کچھ دیکھ رہا ہے کیونکہ میڈیا کے چینل والے کے جی نیوز والے کا بھی کیمرہ ہمرا توڑ کر اس کی ریپورٹرنی کے دو چار تھپڑ لگا کر اسے بھی یہ باہر کا راستہ دکھا دے گیا تھا دوستو اس وقت گود میڈیا بھی پوری طریقے سے سترک ہے منٹ سکنڈ کی ایر نیوز بڑا چڑھا کر آپ کو دکھا رہی ہے تو دوستو ہم یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ادھیکاروں کی عالمیں دیس درو جیسا ایک محول بنایا گیا اور اتیاز گوا ہے دوستو کی پلس نمیشکوں نے آج تک جتنے بھی دھرنے پردست کیے سب سب میدان کے مولک انو چھت انیس کے اندر رہ کر کیے وہ چاہے جنتر منتر کا دھرنہ ہو چاہے موڈی کاریالے کا دھرنہ ہو اور یہ سیوی بھاک کاریالے جو پورے سمجھ بھارت ورس کے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سبھی سیوی بھاک کے کاریالوں کا گھراؤ کیا جائے گا تو دوستو سبھی کارالیوں پر گھراؤ کیا جاتا ہے کبھی آگ نہیں لگائی کبھی کسی کرمچاری کو اپنی سنکھیا کی بہوبالی نہیں دکھائی کبھی اپنا روب نہیں جاتا ہے یہ سیوی گھراو کسی ایک کاریالے کا نہیں ہوتا دوستو جب بھی اے آئی ایسو سنگٹھن یا بھارتیا جنرلوک سنگٹھن اپنے پیسے کی مانگ کو لے کر دھرنا کرتے ہیں تو سرکار کو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کر کرتے ہیں کہ پھلا تاریخ میں بھارت کے سبھی سیوی کاریالوں پر دھرنا ہوگا اور مہینوں مہینوں پہلے اس بات کو اعلان کر دیا جاتا ہے اور سارجنک طور پر سب کو اکترت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دوستو ایسا نہیں کیا جاتا جیسا کی یہ ابھی آپ کے سامنے جامیہ میلیا کے چھاتروں نے جہاں دوستو جو ڈلی کی راجدھانی ہے جس سینٹر گورنمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس راجدھانی میں یونیورسٹری جامیہ کے چھاتروں نے بینا بتائے سام پانچ بجے سے جو تڑو جہاں دوستو اسٹارٹ کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے بھارت میں سبھی سے بھی کاریالوں پر دھرنا ہوگا کبھی اراجک تتو کا بھاری لوگوں کا اپنے ساتھ نہیں لیا گیا جہاں دوستو جب بھی کوئی گوشنا کری جاتی ہے کسی بھی دھرنے کی تو وہاں پر بھاری تتو کا جہاں دوستو جو اراجکتہ پھیلاتے ہیں ایسے تتو کو ساتھ نہیں لیا جاتا بھاری لوگوں کو ساتھ نہیں لیا جاتا جبکہ اس گھٹنا میں ایسے تتو کو ساتھ لیا گیا جہاں دوستو بلکل سامنے سے بتایا ہے کہ ساڑھے سات ہزار سے زیادہ ایسے لوگوں کی آئیکارڈ ملے ہیں جن جو دوستو فردی آئیکارڈ چھاتروں کے بنے ہوئے تو دوستو جان نا جانے کتنے آراجکتہ تو اس میں ساملتے اتنی بڑی گھٹنا کو جو انجام دیا گیا تو دوستو آج پرساسن اپنگ اور نپوشک بن کر ان کے سامنے کھڑا ہے کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا دوستو آج اس بات کے سوچنے کی اور سمجھنے کی آوشکتہ ہے کہ ہمارا آپ کو کہنے کا تات پریا کیا ہے ہمارا تات پریا یہ ہے کہ جس طرح اس بڑی واردات جو اس وقت راجدھانی ڈلی میں کی گئی اپنے ادھکاروں کی آڑ میں جو مولک ادھکار تھے ان کی آڑ میں کتنا بڑا یہاں پر دیش درو جیسا ایک محول بنایا گیا اور اس محول میں پرساسن اپنگ اور نپوشک بن گیا کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا سمپتیوں کو آگ لگانے والے جہاں دوستو اگر ہمارا کوئی سنگٹھن ایسی گھنونی دیش دروہی والی ہمارا کوئی سنگٹھن دوستو اگر ایسی دیش دروہی والی کوئی حرکت کرتا تو اس سنگٹھن کو دیش دروہ کے آروپ میں دوستو اس کے سامنے کیا کیا جاتا اس کو گولی مار دی جاتی ان کو گولیوں سے اڑا دیا جاتا یا ان کو جیلوں میں سڑا دیا جاتا یہی پرساسن جو آج اپنگ دکھ رہا ہے جو نپوشک دکھ رہا ہے دوستو اپنگ اور نپوشک اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ دوستو اتنے بڑی گھٹنا ہونے کے باوجود بھی کسی کو بھی پولیس نے اگر پکڑا ہے تو دوستو اس کو اسی وقت چھوڑ دیا گیا کیوں چھوڑ دیا گیا کیونکہ دوستو آرڈر اوپر سے یہی ہے کہ لڑائیوں کو اور ان طرح کی گھٹناوں کو انجام زیادہ طول نہیں دیا جائے گا اور اگر انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا تو اس کو طول دے دیا جائے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جن کو بھی پکڑا تھا جب ہی آتو آج چھوڑ دیا گیا یہ سب پرساسن کی طرف سے چل رہی کاروائیاں ہیں جن کے آدھار پر دوستو ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کی کس طریقے سے انہوں نے ان کو چھوڑا اور اس کے باوجود بھی ان سے آگ نہیں سنبھالی گئی نہ جانے کتنی جگہ دوستو علی گرڈ لکھناوں نہ جانے کتنی ایسی جگہ پر ایسے محول دیکھنے کو ملے جو آپ کے سامنے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بتانے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ نپوشک اور نامرد جہاں دوستو جو بھی بھاگ اس وقت ان کے سامنے سر جگہے کھڑا ہے ان عراجت تتو کے سامنے جو بہاری لوگ ان لوگوں کے ساتھ چھاتروں کے ساتھ مل کر انہوں نے اتنا بڑا دیس کے اندر بدرو کیا ان کے سامنے کس طریقے سے نامرد بن کر یہ پرساسن کھڑا ہے تو دوستو اگر ہمارا اپنا کوئی سنگٹن ایسا کاریہ کرتا تو یہی نپوشک اور نامرد پرساسن ان کے لیے مرد بن جاتا تو دوستو جیل میں ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے ابھی کسی کو چھوہ تک نہیں اور گود میڈیا کے مادیم سے وہی پروسہ جا رہا ہے کہ اس سارے ماملے کی جانچ ہوگی جانچ سے کاریہ آگے چلے گا یہ سارا جانچ کا کاریہ ٹھیک رہا ہے جو دوستو یہ پھوڑا گیا یہ دوستو وہی ٹھیک رہا آپ کے دوستو ہمارے سر پر کیوں ہندوستان کی سوہ سو کروڑ سے زیادہ جو پبلک ہے جو عوام ہیں ان کے سامنے میڈیا یہ جانچ کا ٹھیک رہا پھوڑ دے گی اور اس کے مادیم سے یہی پروسہ جائے گا کہ آگے جانچ ہو رہی ہے اور جانچ میں جو دوسری بھی ہوں گے ان کو سجا دی جائے گی لیکن دوستو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں یہ ماتر ایک ہوا ہوایی والے ایک ایسے دوستو جملے ہوتے ہیں جن کو بھارت سرکار اپنے ہیٹوں کو دیکھ کر ایسا کرتی ہے تو دوستو ہمارا کہنا کا تات پریا یہ ہے کہ آج بھی ہم اپنے دھرن پردشنوں کو کرتے ہیں اور کبھی آراجکتا والے محول پیدا نہیں کرتے کبھی بھاری غلط لوگوں کا اپنے سنگٹنوں میں آگمن نہیں ہونے دیتے تو دوستو یہ بڑی خبر آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جاری ہے خبر اگر آپ کو یہ پسند آئے موجودہ حالات اور پلس کے حالات پر تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کے ساتھ ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے دوارہ بنائی گئی ہر ایک لائٹریفٹ ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو چلیے دوستو ملتے ہیں پھر کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے یو ایس خان کو دیں عزازت دھنیا واد جائے ہند جائے بھارت وندے